گلوں کو ہوا پسند بل بل کو گل پسند گلوں کو ہوا پسند ہم بھو ترابیوں کو ہے خا کے شفا پسند ہم بھو ترابیوں کو ہے خا کے شفا پسند یہ اپنی اپنی تباہ ہے اے خادم بہے تم کو ارام پسند ہمیں کربلا پسند مددگار ہیں مددگار ہیں شبیل لوہو قلم و عرش کے مختار ہیں شبیل مقتل میں مگر بے قسو بے یار ہیں شبیل مولان آر ہیں شبیل ہف تم سے نہ ہم تک تو رہے رنجو محان میں دسویں کو بہتر کا ہوا کو جی موسیقی 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 سابر یہ تھا مرگ پر باندھی جو اکبر نے کمر شہنے الٹی آز دیلا شاہ اٹھانے شہنے الٹی آز دیلا شاہ اٹھانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہنے جنگل بسانے کے لیے شہ اٹھے پڑ کر نماز جے صبح محشر ہو گیا شہ اٹھے پڑ کر نماز جے صبح محشر ہو گیا حضرت زینہ بھٹی کپڑے پنانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہنے جنگل بسانے کے لیے کہتے تھے شے قبر اے اسغر مبارک ہو تمہیں اب یہاں کوئی نہ آوے گا ستانے کے اب یہاں کوئی نہ آوے گا ستانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہنے جنگل بسانے کے دست عابد چوم کر تفلی میں کہتے تھے حسین دست عابد چوم کر تفلی میں کہتے تھے حسین کھول سے یہ ہاتھ ہیں قبریں بنانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہنے جنگل بسانے کے لیے کھلتی تھی خاک سے تفلی میں زینب با رہا کھلتی تھی خاک سے تفلی میں زینب با رہا مشک کی تھی کر بلا میں خاک اڑانے کے لیے گھر کو چھوڑا مولانا مولانا اب میں دعوت سفخن دے رہا ہوں جناب خلم جعفی ستابولی کو کے وہ آئے ہیں اور باہر گئے سید و سہدہ میں ہیں منظوم نظرانیہ کے لیے پیش کریں نعرے صلوات اب ہزار تھوڑا آگے 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 آجائیں تاکہ پیش آنے انہوں کو بھی جرم دیں جب آجائیں تاکہ پیش کریں جب آجائیں تاکہ پیش کریں ہزارت سلام علیکم سن 1992 یا غالباً 1993 میں مصرہ ایک رجن بھائی کے ہاں باسوسی صاحب کے ہاں نکلا تھا زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے پاپا کے قصیدے کے چند اشار پیش کریں سلوات پیشے نجات کا ہے جو زامن وہ در حسین کا ہے نجات کا ہے جو زامن وہ در حسین کا ہے حیات کا ہے جو مسکن وہ گھر حسین کا ہے حیات کا ہے جو مسکن وہ گھر حسین کا ہے اور مثال گلشن زہرہ میں دین کی ہے یہی مثال گلشن زہرہ میں دین کی ہے یہی شجر رسول کا ہے اور سمر حسین کا ہے شجر رسول کا ہے اور سمر حسین کا ہے ملائکہ سے یہی لے کے چلو گھر جدھر کرے وہ بیعت فاسق یہ غیر ممکن ہے حسین ویسا ہے جیسا پدر حسین کا ہے کرے وہ بیعت فاسق یہ غیر ممکن ہے حسین ویسا ہے جیسا پدر حسین کا ہے اور ضرور جاؤ گے جنت میں یہ یقین جانو ضرور جاؤ گے جنت میں یہ یقین جانو تمہارے پاس نوشتہ اگر حسین کا ہے اور رضا کے ساتھ سند نفس مطمئنہ کی رضا کے ساتھ سند نفس مطمئنہ کی کسی کا حق نہیں اس پر مگر حسین کا ہے رضا کے ساتھ سند نفس مطمئنہ کی کسی کا حق نہیں اس پر مگر حسین کا ہے اور ملے گا ازن شفاعت حسین کو جس دم ملے گا ازن شفاعت حسین کو جس دم صدا یہ آئے گی ناصر کدھر حسین کا ہے صدا یہ آئے گی ناصر کدھر حسین کا ہے اور ایک مطلع اور چند اشار اور سن لیجئے ایک سلوات پڑھیں کہ ہمارے پاس خدا کی کتاب ہے لوگوں ہر ایک سوال کا اس میں جواب ہے لوگوں ہر ایک سوال کا اس میں جواب ہے لوگوں یہاں پہ عزت و شہرت وہاں پہ قصر جنا یہاں پہ عزت و شہرت وہاں پہ قصر جنا علی کی مدھم دوہرہ سواب ہے لوگوں اور طلاق تین دیئے اس کو میرے مولانا یہ بات سچ ہے دہر میں لانتیں اور حشر میں جہنم ہے علی سے بغض میں بے حد عذاب ہے لوگوں اور علی بغیر رسائی نبی تلق کس کی وہ شہر علم علی جس کا باب ہے لوگوں اور لقب علی کا چرا کر علی نہیں بنتے لقب علی کا چرا کر علی نہیں بنتے تراب تم ہو علی بو تراب ہے لوگوں تراب تم ہو اور علی کا ذکر کرو یہ بڑی عبادت ہے یہی تو قولِ رسالت مآلو ہے میرا حیدر گلاب ہے لوگو کوئی تو لاؤ علی کا جواب دنیا میں کوئی تو لاؤ علی کا جواب دنیا میں یا مان جاؤ علی لا جواب ہے لوگو کوئی تو لاؤ علی کا جواب دنیا میں یا مان جاؤ علی لا جواب ہے لوگو وہ سیستانی ہو قاسم ہو خامنائی ہو وہ سیستانی ہو قاسم ہو خامنائی ہو ہر ایک غلامِ علی کامیاب ہے لوگو اور فضیلتوں کا علی بے بہا سمندر ہے لکھے قلم وہ کہاں آب و تاب ہے لوگو آخری شعر ہے کہ وہ گاہ وارے میں اجدر کو چیر دیتا ہے وہ گاہ وارے میں اجدر کو چیر دیتا ہے یہ طفل ہے تو قیامت شباب ہے لوگو پسر ہے ناصرِ مہدی کا خوش ہے یوں خطرم پسر ہے ناصرِ مہدی کا خوش ہے یوں خطرم پدر کے جیسا ہی وہ کامیاب ہے لوگو ابھی آپ ڈاکٹر ناصرِ مہدی مرحوم کے قصیدے کے چند سال ان کے فرزن سے سماعت فرما رہے تھے اور ہم میں اسے سے صلح کو آگے بھرادے ویدہ ویدہ سخن دیتا ہوں جناب ندین سیتہ پولی صاحب کو کہوائیں اور بارگاہِ مزدومِ کربلا میں منظور اندلہ ناقید پیسے اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 دورت پڑھ دیں آپ خضرات دیکھ مطلعہ اور چند اشار ملہ وآلہ 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 خضرات دیکھ مطلعہ اور چند اشار ملہ وآلہ وآلہ قلب میں جس کے جلا مدہت ہے در کا چرا قلب میں جس کے جلا مدہت جب زیابار ہوا سبر کے لشکر کا چرا جب زیابار ہوا بجھنے لگا فوجے ستمگر کا چرا اور عشق شبیر میں فردوس ملے گی لیکن مقدر کا چرا بھر کی طرح سے جلا اپنے مقدر کا چرا بھی تھا اور یا ڈرائیں گے اندھیروں سے اور جاؤں گا قبر میں لے کر غم سرور کا چرا اب میں بہت ہی عدو اکرام سے جانا مرانی سبریدی صاحب قبلہ سے درخواست کروں گے گوائیں اور اپنی وسیرت افضل تغریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں اپنی نارے سلمان اللہ ہاتھ اللہ ہاتھ اللہ ہاتھ موسیقی 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 اعوذ باللہ السمیق الالیج العظیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سیدنا انتخبین المنتجبین اللہزین اظہب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیران اللہ تعالیٰ محمد اللہ تعالیٰ اللہم اعزب ہم عذاباً یستغیثو منہو اہل النار آمین رب العالم مجید و فرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلمون محمد اللہ تعالیٰ حضرات یہ عیسال سواب کے سلسلے کی مجلس ہے اور فرش مجلس پر قدرت سے بزرگ حضرات تشریف فرمائیں یہ بات ذہن میں رکھتے ہو گئے اس وقت ایک خواہ چاہا اس موضوع کے لیے مددار کی صورت میں صورہ روم کی جو قرآن کا تیسوہ سورہ ہے اس تیسوہ اس ایک آیت کے جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی سب سے پہلے حصے میں ارشاد دھو رہا ہے کہ فاقم وجہ کا لدین حنیفہ مولانا فرمان علی صاحب قبلہ نے اس ٹکلے کا ترجمہ اس انداز سے فرمایا ہے کہ خدا حکم دے رہا ہے کہ تم فوراں باطل سے کتراتے ہوئے دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ دوسرے حصے میں ارشاد ہو رہا ہے فطرت اللہ اللہتی فطرن ناسا علیہ اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر عمل پیرا رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے پھر ارشاد ہو رہا ہے لا تبدیلہ لخلق اللہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ذالکہ دین القیم اور یہی دین قیم یعنی زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتا دیکھیں عزیزوں بہت سے عنوانات ہیں بہت سے موضوعات ہیں جس پر اس آیت کے ذہل میں گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن اس وقت کیونکہ یہ سالس حواب کی مجلس ہے لہذا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اس ایک آیت میں دیکھیں میں یہ سوٹ کے پڑھ رہا ہوں کہ بزرگوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں آپ سے صرف دعائیں چاہتا ہوں اگر بات سمجھ میں آ جائے اس ایک آیت میں اللہ نے اپنے خالق ہونے کا بھی اعلان کیا اور اپنے فاطر ہونے کا بھی اعلان کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلقت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور فطرت بھی اللہ کی طرف سے ہے ایک سالوات پڑھیں مرموحام اللہ ایک سالوات پڑھیں مرموحام اللہ دوسرا لفظ میں نے آپ کی خضبت پہ پیش کیا فطرت دیکھیں جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے رہتے ہیں حالانکہ معصوم کا ارشاد ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر ارشاد فرماتے ہیں یہ باتیں بھی مجلس پر پڑھنا ضروری ہیں یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے تمسک کا جو پہلا زینہ ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاب تو روزانہ اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے وہ موت اور حیات کو خلق کرنے والا ہے بہت توجہ آپ حضرات کی اللہ انساء اللہ علیہ عبدون یہاں بھی خلقتی کا تذکرات ہوئے تو اللہ خالق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلقت کو اللہ کی طرف نسبت خاصل ہے لیکن اگر آپ سورہ فاطر پڑھیں دیکھیں سمجھدار بجمہ میرے سامنے بیٹا ہوا ہے اگر آپ سورہ فاطر پڑھیں تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض ساری حمد صلی اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا فاطر ہے ایک صلاوات پڑھا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں اگر آج کی مجلس پہ اور جو حضرات مجھے سنتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پیتالی حجاز بھی ہے اور اللہ فاطر بھی ہے تو یہ خالق اور فاطر کا فرق کیا ہے اگر عام طور پر جب ترجمہ ہوتا ہے اللہ زمین اور آسمان کا خالق ہے لیکن عزیزوں خالق میں اور فاطر میں بڑا سا بات ہیں ایک صلاوات پڑھا ہے بھر بحمد وآلہ وہ خالق بھی ہے اور وہ فاطر بھی ہے اب وہ خالق ہے اللہ کیا ہے خالق ہے اب زمین کا خالق ہے آسمان کا خالق ہے چاند کا خالق ہے ستاروں کا خالق ہے اب ہمارے جیسے اگر دن بھر بیان کریں کس کس چیز کا تو شاید ہماری میموری ختم ہوں تو ہم کیا ہوں میری بات سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں ہم کیا کوئی بھی ہو بھئی کوئی عالم ہو میں کہہ رہا ہوں عالم نہیں ہوں عالم ہو مرد جائے تخلیل کوئی حلوق ہے اسی کو آج تک لوگ شمار نہ کر سکے آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے تو اللہ کی خلقت کیا ہے کون بیان کر سکتا ہے لیکن وہ خالق ہے لیکن میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں اگر آپ سمجھیں گے تو داز ضرور دیں گے اس سے بہتر کچھ اور نہیں ہوتا گتا اب سنیے خلقت کی حوالے سے آپ کے اور ہمارے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام و السلام اگر کتابوں میں پانچوے امام کی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جمادات کا خالق ہے نبتات کا خالق ہے حیوانات کا خالق ہے انسانوں کا خالق ہے اور اس طرح سے امام فیرس بیان کرتے ایک جملہ امام کا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ میسم جہدی کا نکتہ ہو میرا بیان کہ آپ کو خوش آؤ آپ کو اختیار ہے خوش رہے کے سب نہیں ہے بہت توجہ ہاں فضرات کی کہ اللہ کے علاوہ جملہ سنیے گا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے ایک سلامات پر محمد اللہ کے علاوہ ایک سلامات اور پردے پر محمد جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اب اس کی آگیا آپ کے مطلب کی بات ہے پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ صرف اب یہ امام کا جملہ نہیں ہے میں اپنی طرح سے سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں کیونکہ بچے بھی یہاں بیٹے ہوئے ہیں تو یہ تاجب بھی ایک قیفیت ہے امام کے کہنے کے مطابق اس کا خالق بھی اللہ ہے کسی نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا کہ ہمیں حیرت ہوئی تو یہ حیرت بھی ایک قیف خالق بھی اللہ ہے اور ناراض ہونا یہ بھی قیفیتوں کے نام ہے اور ناراض ہونا یہ بھی قیفیت ہے امام نے فرمایا ان قیفیتوں کا خالق بھی اللہ ہے ان قیفیتوں کا خالق بھی اللہ ہے پھر امام فرماتے ہیں اسی لئے اگر اللہ کے لئے کوئی یہ کہے کہ اللہ راضی ہو گیا تو یہ مناسب اس لئے نہیں ہے کہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ راضی ہو گیا یعنی پہلے ناراض تھا اب راضی ہو گیا اور اگر کوئی کہے گیا اللہ ناراض ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا پہلے راضی تھا اب ناراض ہو گیا قیامت کے جلدہ سرکار باقرال علوم امام محمد باقرالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام فرماتے ہیں کہ جو اپنی ہی خلق کی ہوئی کیفیتوں میں مبتلا ہو جائے اسے اللہ نہیں کہتے سلام اللہ علیہ وسلم یعنی پہیدو ان کیفیتوں کا خلق کرنے والا ہے تو اگر وہ ان میں مبتلا ہو جائے تو پھر اسے اللہ نہیں کہتے پھر فرمایا چونکی عبادت کے لئے حصولِ رضاِ الٰہی ضروری ہے لہذا اللہ نے ساری خلقت سے قبل وجہ اللہ کو پیدا کیا کس کو پیدا کیا وجہ اللہ کو پیدا کیا اور پھر اپنی مرضی کا اسے مالک بنایا سلام آپ نے یا نہیں سلام اپنی مرضی کا دیکھیں یہ مرضی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس سے فاطر بھی سمجھ میں آئے گا پھر اپنی مرضی کا اسے مالک بنایا اور یہ بتایا کہ اگر یہ راضی تو میں راضی اور اگر یہ نہ راض تو میں نہ راض تو کسی نے پیچھا مولا وہ وجہ اللہ کون ہے تو امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ نحنو وجہ اللہ ہم آلے محمد وجہ اللہ ہیں صلوات محمد اللہ دیکھئے میرا موضوع خلقت اور فطرت ہے ابھی میں آپ کی خطبت پرس کروں گا لیکن ایک جملہ کہے بغیر میں آگے نہ پڑھوں گا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر یہ راضی تو اللہ راضی اور اگر یہ ناراض تو اللہ ناراض دیکھئے یہاں تو مومنین بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو امام بڑا ہے مومنین بیٹھے اپنے کوئی شیعہ کہنے والے بیٹھے یہاں تو سب کے دل کی آواز ہے اگر علی راضی تو اللہ راضی اور اگر علی ناراض تو اللہ ناراض باریک سی بات کہہ رہا کہ آپ تو سینہ ٹھوٹ کے کہتے ہیں لیکن سمجھتے سب اس کی رد کسی کے پاس نہیں کہ ہم تو کہتے ہیں مگر سمجھتے سب ہیں وہ زبان سے کہیں یا نہ کہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر علی راضی تو اللہ راضی اور اگر علی ناراض تو اللہ ناراض آپ غور نہیں کر رہے مکیہ عرض کرنا دیکھیں اتنا بڑا مجمع ہے ہم نے کوئی نکتہ پیش کیا سارے مجمع سبحان اللہ ماشاءاللہ جدہ اللہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ خاموش بیٹھے رہے کوئی فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا بات سمجھئے تمہیں عرض کر رہا ہوں لیکن بزرگ مہدرک صرف سنگھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ سب نے داد دی ایک صاحب نے داد نہیں دی کوئی فرق نہیں پڑتا میں کہ سارا بجمہ بولا تھا وہ نہیں بولے نہیں بولے کوئی بات دی لیکن ہم مجیس پڑنا ہیں اور کوئی عالم دین یہاں بر رہا ہوں بھائی ذہن میں سب کے ہے کہ اگر علی راضی تو خدا راضی اور اگر علی ناراض تو خدا ناراض ورنہ آپ ساری کتابیں کھنگار ڈالیں سوائق مہرقہ سے لے کر توفہ اصطع شریعہ تک توفہ اصطع شریعہ سے لے کر آج کے دور کی لکھی ہوئی کتاب المرتضی تک ساری کتابوں میں لکھنے والوں نے سارا زور قلم اس پر خرج کر دیا کہ کسی طرح سے یہ ثابت کر دیں مولا علی ان سے بھی راضی تھے مولا سے بھی راضی جب سب نے بیعت کر لی تھی تو ایک ہمارا علی کسی طرح راضی ہو یا راضی نہ ہو اس کوشش کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی سمجھتے آئیں کہ رضی اللہ کہنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا اگر علی راضی تو خدا راضی سلوات برمحمد سلوات برمحمد بس بات کو آگے بڑھاؤں تو اللہ ہے خالق اللہ خالق دیکھیں میں ایک بات پہلے یہ خطبت کر دوں کہ یہ بہت رائٹ رسم کا مہیٹر ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات آپ تک پہنچ جائیں اور آپ خیموش بھی نہ رہیں کہ اللہ ہے خالق ہے غالق یا نہیں لیکن اب دوسری بات میں خطبت میں ارز کر رہا ہوں کہ اللہ کا ایک نام اللہ اللہ جو ہے اس میں ذات ہے اس میں ذات ہے یہ بات نوجوانوں کے لیے ہے اس میں ذات جو ہے اللہ اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا یہ ایک الگ موضوع ہے پھر کبھی حاضر ہوا تو آپ کے خطبت میں ارز کروں گا اس میں ذات کا ٹرانسلیشن ہوئی نہیں سکتا اللہ کی جگہ اللہ ہی لکھا گی میری بات سمجھ یہ اللہ کی جگہ نہ بھگوان نہ اشوار نہ پرمیش وار نہ گاڈ کچھ نہیں انگلیدی میں لکھیں تو اللہ ہندی کسی کا نام خلید اللہ ہو تکتا ہے صفی اللہ ہو تکتا ہے نجی اللہ ہو تکتا ہے کیا سونا ہم یہ سارے نام ہوتے نہیں ہوتے عبد اللہ ہو تکتا ہے لیکن ساری کائنات میں اتنا مسلمان ہیں کوئی ایک مسلمان لاکھے دکھائی انہیں ان کا نام اللہ ایک سلامات بھرمہ آپ بتائیے رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے نا میں کہا بھئی یہ نام کوئی نہیں رکھ سکتے اللہ کسی کا نام نہیں رکھ جا سکتا اضافت کے ساتھ نور اللہ یہ وہ خود بھی کہیے حبیب اللہ لیکن کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے کہی نہیں سکتے اللہ اللہ تو ذات اور یہ جو باقی نام لکھے ہوئے لگے ہیں آپ کے گھر میں یہ ہے اسمائی صفاتی اسمائی صفاتی میں اور اسم ذات میں فرق یہ ہے کہ اسم ذات دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا لیکن اسمائی صفاتی استعمال ہو سکتا آپ غور نہیں کر رہے میں کیا ارز کر رہا ہوں جیسے کوئی شرک نہیں ہوا دام نے توحید ہاتھ سے نہیں کیا کچھ نہیں یہ سب سے آخر میں مجلس میں آئے تو یہ آخر ہیں غور کیا وہ بھی آخر یہ بھی آخر یعنی اس کا آخر ہونا اور ہے یہ سب آپ سمجھتے ہیں لیکن لفظ تو استعمال ہوا یا نہیں ہوا تو اسمائی صفاتی جو بسروں کے لئے بھی استعمال ہو جاتے میری بات سمجھ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح سے مثلا وہ عالم ہے یہ امامہ لگا کہ آرہے ہیں یہ بھی عالم مشرک تو ہونی جاتے کیوں ہونے کہ بھئی آپ سمجھ ہونا اور انتہائی ہے انتہا آپ ابھی نماز پڑھیں گے رب اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل کرے جیسے بچپنے میں ہمارے رب رہے ہے یا نہیں آیت کے ایک ٹکڑے میں اللہ کے لئے بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہمارے والدین کے لئے بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ان کو بھی رب کہا گیا اس لفظ بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے پھر میں بار بار دہر آ رہا ہوں کہ اشترا کے لفظی سے اشترا کے معنی لازم نہیں لیکن لفظ تو استعمال ہوتا ہے نا وہ بھی حکیم ہے ایسے ہی قبلہ خالق کا لفظ دیکھیں بہت غور سے اچھ مجلے سنی خالق 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 جو ہے یہ اللہ کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے ہوتا یا نہیں ہوتا محفل ہو رہی ماشاءاللہ یہاں محفل ہوتی رہتے ہیں ہم نے تو کبھی شرکت نہ کی لیکن سنتے رہے سیتہ پور میں شعر آ رہے محفل بھی ہوتی محفل میں نظامت کرتے ہوئے ایک شعر پڑھا بہترین سا اب جو شعر پڑھا سارے مجمع پھڑک گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ اس نے کہا اب اس شعر کے خالق جناب انظار سیتہ پوری صاحب تشریف لہ رہے ہیں آپ بتائیے وہ بھی خالق اور یہ بھی خالق نہیں غور کر رہے ہیں کبھی ایسا ہوا یا نہیں ہوا ہوتا ہے نہیں میں کہا اس شعر کے خالق انظار سیتہ پوری تشریف لہ رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ خالق اللہ کے لئے بھی استعمال ہوا کوئی نہیں کہتا صاحب شر ہو گیا دعوان توحیر ہر سے نکل گیا ان کو خالق کا دیا شعر کا خالق جناب عیسیٰ قرآنی باقی یہ روایت نہیں یہ قرآن ہے جناب عیسیٰ کو اللہ نے حکم دیا جناب عیسیٰ نے مٹی کی چوڑیا بنائی پرندہ بنایا تائر بنایا اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے وڑ گیا قرآن میں لفظ استعمال ہوا کہ انہوں نے خلق کیا آپ غور نہیں کر رہے کیا خلق کیا تو اس کا مطلب جو ہوا عیسیٰ بھی خالق اور اللہ بھی خالق دیکھئے ایک بات تو خبلہ ضرور ہے مگر میں کہوں گا ضرور کہ کسی کے لیے کچھ بھی بیان کر دیجئے تو کسی کو پریشانی نہیں ہوتی لیکن ادار آل محمد کے محمد وآل حالان کہ ہم سمجھتے ہیں کہ توہید الہی کے سب سے بڑے وکیل آل محمد ہیں اب ایک جملہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی خطبت پر ارز کروں کہ ہم ہم اپنی تمام آجزی کے احساس کے ساتھ سہیدہ کرتے ہیں آل محمد وہ ہے جو کائنات پر اختیار رکھنے کے باوجود سجدہ کرتے ہیں غور کہ آپ نے کائنات پر اختیار رکھنے کے باوجود اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو ان سے پڑا تو کوئی توحید کا وکیل ہوئی نہیں سکتا تو خالق کا لفظ عیسیٰ کے لئے استعمال ہوا یا نہیں ہوا ان کے لئے استعمال ہوتا ہے شاعروں کے لئے استعمال ہوتا ہے خالی محفلے نہیں جہاں دینی شاعری ہوتی ہے بلکہ اگر آپ مشاعروں میں جائیں تو وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا ہے غلر پڑھلا ہے حران بنایا یہ اس کے خالق ہے انہوں نے نقشہ بنایا یہ اس کے خالق ہے یہ کریئیٹر کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے کریئیٹر بائی اس کا مطلب بھی خالق ہی ہوا نا یا کچھ اور مطلب ہوا کہ اس کا مطلب بھی ہی ہوا تو اب عزیدوں ان کے خالق ہونے میں اور اللہ کے خالق ہونے میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے میں بات کو تمام کر دیکھیں قبلہ ان کے خالق ہونے میں اور اللہ کے خالق ہونے میں فرق اور سب سے بڑا فرق یا بہت بڑا فرق یہ ہے کہ انہوں نے جو شیر کہا یہ وہ شیر کے خالق ضرور ہے یہ وہ شیر کے خالق وہ زمین پہلے سے موجود ہے علب قافیہ پہلے سے موجود ہے اصول پہلے سے موجود ہے قواعد پہلے سے موجود ہے ان قواعد کے اعتبار سے انہوں نے شیر کہا بڑی مشکل تو شیر کہا جاتا ہے اور دیکھیں جو موضوع تباہ نہیں ہے اس بچارے کی سمجھیں میں نہیں آتا کہ کہاں پہ غلصی ہو گئی سمجھ رہے ہیں آپ شاعری بڑی نازک چاہے ایک سالوات بڑھا بہت محمد و حال اللہ جیازہ بارہ بچوں کے لیے ہے میں یہاں کے تمام حالات سے واقف نہیں ہوں لیکن یہ بات کہہ دینا ضروری ہے کہ شاعری بہت نازک پاملہ ہے بہت نازک مسئلہ ہے شیر کہنا موضوعیات جو ہے وہ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے میں بالکل سچ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے عدیب بڑے بڑے عدیب وہ عدیب تھے شوہرہ کے مجموعے پر تخریزیں لکھتے تھے لیکن شیر نہیں کہہ سکتے تھے ایک سالوات بڑھا 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 اور بہت سے ایسے گونت رہے ہیں جو عمی تھے لکھنا ہی پہنگا نہیں جانتے تھے لیکن موضوعیت تھی شیر کہہ سکتے تھے بہت بڑے نام ہے اس میں مثلا لکھنوں میں کسی زمانے میں گزرے ہیں ہم لوگ کیا جانے بارے لیکن کم سے کم پچاس ساٹھ سال پہلے سو سال پہلے چھنگا صاحب حسین اور ننو صاحب شفیق جو لوگ لکھنے ہی نہیں جائے لیکن خالی شعر نہیں کہا مرسیہ کہا دیا سمجھ رہا ہے ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں تو یہ موضونیات جو ہے یہ ادھر سے ملتی ہے سمجھ رہا ہے آپ تو شاعری جو ہے وہ کوئی آسان شای نہیں لہٰذا اگر کسی کو شعر کہنے کا شوق ہو تو کسی کو استاد ضرور بنا سمجھ رہا ہے اور کسی استاد ہی کو استاد بنا ہے ایک سلاوات پر حبر وحمد وحالی خان ایک سلاوات اور پر حبر وحمد دیو اس پنزے واقع دیکھیں بہت ضروری ہے یہ بات جو میں آپ کی خدمت پر عرض کر رہا ہوں اور ایک بات میں اور کہوں گا اور ہو سکتا ہے پیغام کی صورت پر یہ تمام لوگوں کے لئے ہو کہ خالی شاعر نہیں بلکہ اگر کسی کو شوق ہے پیش خانی کرنے کا اور وہ دوسروں کے اشار پہتا ہے بہت اچھی بات اس کا بھی سواب اس کا بھی حجر ہے وقت ہوتا تھا میں دو چار روایات اس سلسلے میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا کسی اور کا کلام بھی اگر کوئی پہتا تب بھی وہ کسی شاعر کو سنا لے آپ غور نہیں کر رہے ہیں وہ نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس شاعر کا آپ کلام پہن رہا ہے بھئی ایک سلاوات اور بڑھے بر بحمد و آل بحمد دیکھیں کیونکہ ہم ہندوستان بھر میں مہینے سے پہنے جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں ہر جگہ پیش خانی کرنے کے لئے یہ کھڑے ہو ہوتے ہیں یہ بات اکثر جگہ پہنے اس لیے پڑھ دیتے ہیں کہ شاید کسی کو پر اثر ہو جائے تو پڑھئے آپ کسی کا بھی کلام پڑھئے لیکن کم سے کم کوئی شاعر اگر آپ کے علاقے میں ہے اوستان شاعر ہے تو ایک بار جا کر اس کو سنا دیجئے یا بھئی مثلا ہم آل رضا صاحب کے یہ سلام پڑھنے جا رہے ہیں یا میرانی ہے کہ انہوں نے شیر کہے تو پہلے سے زمین موجود تھی پہلے سے زوابط موجود تھے قواہد موجود تھے اس کے ادبار سے انہوں نے شیر کہہ دیا تو یہ شیر کے خالق ہوئے یعنی پہلے سے کوئی نمونہ موجود تھا دیکھیں بس یہی مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا یہ ہے خلقت یہ ہے اس کے خالق کسی نے گھر بنایا تو پہلے سے نقشہ موجود تھا اس نقشے کو دے کے گھر بنایا جس نے نقشہ بنایا کیا سن رہے ہیں جس نے نقشہ بنایا اس کے سامنے بھی کم سے کم یہ تو تھا کہ جب گھر بنتا ہے تو اس پہ چھتیں بھی ہوتی ہیں اور دیواریں بھی ہوتی ہیں کیا سن رہے ہیں آپ خدا کے لئے پہدار ہوئیے پپلر بھی ہوتے ہیں اور کھڑکیاں بھی ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے اس نے نقشہ تیار کر دیا بیڈروم بھی ضروری ہے ڈرائنگ روم بھی ضروری ہے کچن بھی ضروری ہے یہ سب معلوم تھا نا پہلے سے نگاہ میں تھا تو اس نے اسی اعتبار سے نقشہ بنا دیا جناب عیسیٰ نے خلق کیا چڑیا کو پرندے کو مٹی سے بنایا اللہ نے بھی مٹی سے بنایا آدم کو عیسیٰ نے بھی چڑیا مٹی سے بنائی کیا سن رہے ہیں لیکن جب جناب عیسیٰ نے چڑیا منائی تو جناب عیسیٰ کے سامنے پرندے موجود تھے اب کوئی اور چلے گئے شاید بھائی لیکن زیادہ کاری بات ہو گئی پرندے موجود تھے ان کو پتا تھا کہ پرندے کی چونچ ایسی ہوتی ہے پر ایسے ہوتے ہیں پر ایسے ہوتے ہیں کیا سن رہے آپ ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اب انہوں نے وہی بات ذہن میں رکھ کر یعنی نمونہ سامنے تھا اس کو دیکھ کر انہوں نے چڑیا بنا دی انہوں نے دیکھ کے چڑیا بنا دی لیکن اللہ نے جو مٹی سے آدم کو بنایا کیا سن رہا ہے خدا کے لئے بیدار ہوئی وہ جو فاتر سماواتِ بلعرض ہے تو اس کے افتام میں پہلے سے کوئی آسمان نہیں تھا کہ اس آسمان کو دیکھ کے آسمان بنا دیا اس زمین کو دیکھ کے زمین بنا دی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے اللہ نے جو آدم کو بنایا تو اللہ نے ایسے ہی نہیں بنایا پہلے سے کوئی آدمی موجود نہیں تھا جو اس نے اس کو دیکھ کے اس کی جیسی آنکھیں بنا دی اس کا جیسا چہرہ بنا دیا اس کا جیسے ہاتھ بنا دیئے نہیں جیسے اس نے چاہا سمجھ رہا ہے آپ جیسے اس نے چاہا وہ ایسے بنایا اب جملہ آپ کے حوالے ہے اور دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک پحسوس کرتے ہیں کہ خالق اور فاتر کا فرق کیا ہے حقیقت میں فاتر بھی خالقی کو کہتے ہیں لیکن خالق کا لفظ اوروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بس اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہوگا مقلدین بیٹھے ہیں آپ تخلید کو نہ سمجھیں گے تو کون سمجھیں گے جملہ آپ کی خطبت میں عرض کرنا ہو کہ فاتر اس خالق کو کہتے ہیں جو خلق کرنے میں کسی کی تخلید نہ کرے میں بہت بڑی بات آپ کی خطبت میں عرض کر گیا ارے بھائی ماشاءاللہ آپ تخلید کرتے ہیں نا تو تخلید کا مطلب کیا ہے تخلید کا مطلب کیا اب یہ بلکل ایک اعلیٰ موضوع ہے لیکن میں خطبت برس کرنے تخلید کا مطلب کیا ہے میں نے کہا بھئی مرجع کی توضیح المسائل ہمارے سامنے رکھیں میں دست بستہ بھی خطبت میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کسی کی فیس بک یا وائٹس اپ آئی ڈی پر کسی مرجع کی کوئی تصویر نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں میری بات سمجھئے مقلد ہونے کا مطلب سمجھئے تخلید کے مفہوم کو سمجھئے میں اور آگے پڑھ کے آپ کی خطبت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر گھر میں کسی کے گھر میں اس کے مرجع تخلید کی تصویر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر مقلد کے گھر میں مرجع کی توضیح المسائل نہیں ہے تو مسئلہ ہے یہ جذباتی مسئلہ نہیں ہے خالص عملی مسئلہ انہوں نے ایک توضیح المسائل تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کی ہے تو آپ عملی طور پر اس کے اوپر عمل کر رہا ہے تو مسئلہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا آپ کیسے پیش کیا استمباد کر کے پیش کیا پران حدیث اجماع جس پر معصوم شامل ہو اور اس کے بعد داخل ان چار سورسز سے انہوں نے استمباد کیا اور فتوہ آپ کے سامنے آ گیا اس پر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کہتا ہاتے ہیں مقلد یعنی تقلید کرنے والے آپ ان کی تقلید کرتے ہیں آپ ان کی تقلید کرتے ہیں دیکھیں کوئی لوگوں نے ہم سے کہا کہ صاحب اگر ہم تقلید نہ کریں احادیث میں اختلاف ہے اب ہم اپنی مردی سے ہم نے کہا کوئی بات نہیں کوئی پریشانی نہیں لیکن بس ایک مسئلہ ہے میں نے کہا ہم نے کہا مسئلہ جو ہے دیکھیں میں بار بار ہاں بھی قدبت میں ارد کروں کہ جو مشہدین ہیں وہ معصومین کی اگرات اس مصقف ہیں وہ میرے جملے کو سمجھیں گے کہ بھئیہ یہ اصولی بات ہے ایک صلاوات پر محمد وآل 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 سمجھ رہے آپ جانی سمجھ رہے ہیں ایک صلاوات پر محمد وآل 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 یعنی معصوم کو مشتہد نہیں کہا جا سکتا اور مشتہد کو معصوم نہیں کہا جا سکتا اس لئے ہم کیا دیکھیں اصل میں مسئلہ میں آپ کی خدمت میں ارد کروں یہ ہے کہ جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے آدمی میں انکسار بڑھتا جاتا ہے اور جہاں ام کم ہوتا ہے وہاں انکسار نہیں ہوتا وہاں اکڑ ہوتی ہے اب خوش کر رہے ہیں وہاں صلاوات پر محمد وآل 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 اتنا سبردست جملہ رائے گا چلا گیا آپ نے غوری نہیں کیا ایک صلاوات پر محمد وآل جتنا جتنا تبہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا اتنا انکسار پہدہ ہوتا جاتا اگر انکسار ہی نہیں ہے تو وہ علم کیسا تو جتنا جتنا آدمی پڑھا لکھے گا جتنا جتنا علم حاصل ہوگا ویسے ویسے اس میں انکسار پہدہ ہوتا ہے تو آپ تخلید کرتے ہیں تو تخلید کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے سامنے ہے تو میں آرچہ کر رہا تھا میں کہاں آپ تخلید نہ کریں ہم نے کہاں بس فرق یہی ہے یہ فرق یہ ہے کہ جو تخلید کرتا ہے اگر اس سے کسی معاملے میں کوئی خطا ہو رہی ہے تو اس کا مشتہر جواب دے گا کیا سنا آپ آئے 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 میں چاہت کر رہا ہوں اور آپ اگر تخلید نہیں کر رہے ہیں کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ خود جواب دیں گے ایک سالہ وعد وعدہ 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 اب کہنے کو میں نے بہتی آسانی سے کہہ دیا لیکن اب اس پر جتنا سوچی ہے اتنا آپ کو لطف آئے گا سمجھ رہا ہم اتنا آپ کو لطف آئے گا کہ خود قیامت پر جواب دینا ہوگا تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے تو اللہ کیا ہے کہ اللہ فاطر ہے فاطر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ خلق کرنے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا اس کے سامنے پہلے سے کوئی پیکر نہیں تھا جو اس نے آدم کا پیکر بنایا نہ پہلے سے کسی کا ہاتھ تھے نہ آنکھیں تھی نہ چہرہ تھا نہ زبان تھی اسے کہتے ہیں فاطر بس حسین بات تمام ہو رہی اسے کہتے ہیں فاطر لیکن ہاں ایک بات ضرور ارز کروں گا کہ یہ تو میں نے کہہ دیا کہ وہ فاطر ہے اس لیے فاطر ہے کہ اس نے آدم کو بنایا بغیر کسی نمونے کے چاہا بیسے بنایا یا پھر بہت دیر سے بہت سے بچے خاموش ہیں ان کی خاموشی توڑنے کے لیے ارز کروں کہ اللہ نے سورج بنایا جیسے چاہا بیسے بنایا نہیں جملے بدل دوں کہ سورج کو بنایا تو تقلید کے طور پر نہیں بنایا پہلے سے کچھ دیکھ کے بیسے سورج نہیں بنایا بسہ چاند بنایا جیسی مرضی ہوئی بیسے آسبان بنایا جیسی مرضی بیسے زمین بنائی جیسی مرضی بیسے انسان بنائے جیسی مرضی بیسے درنگ بنائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا کیا سنا آپ نے ساری کائنات کو دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے اپنی مرضی سے بنایا اس لیے کہ وہ فاطر ہے اس نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا تو اب اگر وہ اپنی مرضی کسی کے حوالے کر دے تو کائنات اس کے اشارے بنا چلے گی تو کس کے اشارے بجلے گی سلوال بلہم بلہم ایک سلوال بلہم 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 دیکھیں پہتالیس منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے اب اگر پانس سات منٹ بڑھ جائیں تو میری خطابت کی وجہ سے نہیں آپ کے حسن سماعت کی وجہ سے ایک سلوال بلہم 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 اللہ نے بنایا اب میں سورہ ساد سے آپ کی خدمت میں عرص کر رہا ہوں سورہ ساد میں دیکھیں اللہ کا فاطر ہونا ہم تو یہی سمجھ دیتے ہیں غیر تخلید کے بنایا جیسا چاہاں ویسے بنایا اس لیے وہ فاطر ہیں لیکن جب ہم نے سورہ سعیت پڑھا تو ایک اور بات سامنے آئی اللہ کہہ رہے ہم نے آدم کو پیکر بنایا فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا یا ابلیس ہو اللہ کہہ رہا اے ابلیس اللہ نے کہا یا ابلیس ہو یہی جملہ ہے نا سورہ سانچ کے عالی ابلیس اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ما منہ کا تجھے کس نے منہ کیا ہائی 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 اس جملے کا تو ہم لوگ لطفی حاظل نہیں کرتے اللہ شیطان سے پوچھ رہا ہے تجھے کس نے منہ کیا یہاں تو ہر خطا کے ذمہ دار شیطان ہے اللہ شیطان سے پوچھ رہا ہے تجھے کس نے منہ کیا کچھ اشارہ ہے یا نہیں ہے کہ کچھ اس سے بڑے بھی آئے یعنی یہ اشارہ سمجھ میں آرائے یا نہیں آرائے کہ اللہ شیطان سے پہتا ہے ماں مناکہ تجھے کس نے مناکیا انتس جدہ اسے سجدہ کرنے سے لما خلق توبِ یدیہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا لیجے ابھی تک بھی سنزادی پہلے دے کہ اللہ نے آدم کو بنایا پہلے سے کوئی نمونہ نہیں تھا جس کو دیکھ کے آدم کے ہاتھ بنایا جس کو دیکھ کے آدم کی آنکھیں بنایا اور اللہ کہہ رہا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ خوات براہ آپ نے غوری نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ہاتھوں کے کوئی تصبر ہے یا نہیں ہے یہ یدیہ کا مطلب کیا ہوا قسم خدا کی ہم سے زیادہ مضبوط توحید مسلمانوں کے کسی فرقے کے پاس نہیں ہے ہر جگہ یہ ید کا لفظ ہے یا نہیں ہے اللہ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ اللہ کہہ رہا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کسی کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہے بہت توجہ کے لا تنیے گا کسی کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہے ایک طرح وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے دوسری طرح وہ کہہ رہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا شاید اسی لئے قیامت میں لوگوں کو اللہ کے ہاتھ اور پیر نظر آنے لگے اور پیر تو جہنم میں نظر آنے لگا لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم نے علی کو یداللہ کہا انہوں نے کہا ہم مشرق ہو گئے ایک جملہ آپ کے حوالے ہیں ارے بیان سوچ سمجھ کے بتاؤ کہ مشرق کون ہے جو علی کو یداللہ کہہ رہا ہے وہ مشرق ہے یا جو ہاتھوں والا لا مان رہا ہے وہ مشرق ہے سلام علم وحمد اللہ دیکھیں میرے خیال میں دو تین سال کے بعد حاضری ہوئی ہے جہاں تک ہمیں یاد ہے شاید ہم شکیب صاحب کی مجلس پڑھنے کے لئے آئے تھے اس کے بعد اب حاضری ہوئی ہے بس بات پہنے تمام کر دی تو اللہ تُو نے سجدہ نہیں کیا کہ تُو آلین میں سے ہے اب یہ بحث بلکل الہ گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بڑے لوگ اس وقت بھی تھے جو فرشتے تو فرشتے ایسے تھے جن پر آدم کا سجدہ بھی باجئے نہ تھا کیا سننا ہے السلام علم وحمد وآل وحمد تو دعا ہوتی ہے اب دعا سنیے بات آپ کی سمجھ میں آ جائے دیکھیں میں آپ کو یہاں تک اس لیے لے کے آیا حالکہ ایک مرہوم کئی سالہ صاحب آپ کی مجلس ہے خدا بند عالم کی مختوفیق انعیت فرمائے بس حضرتوں لیکن آج ایک مناسبت اور ہے اس کی وجہ سے میں آپ کی خطبت پر ارز کر رہا ہوں ایران میں راکھ میں شام میں تمام مقامات پر آج پندرہ رجب کو شہزادی زینب سلام علیہ علیہ کی شہادت بھی منائی جاتی ہے میرے خیال میں ہمارے علاقوں میں یہ تاریخ رائج نہیں ہے لیکن بارہ ایک مناسبت ہے لہذا میں آپ کی خطبت میں ارز کر رہا ہوں بس ایک بات انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے دیکھیں قبلہ اللہ فاطر ہے اب دعا کیسے ہوتی ہے کیسے ہوتی دعا کہ بھئیہ نماز بھی عبادت ہے روضہ بھی عبادت ہے حد بھی عبادت ہے لیکن ان عبادتوں میں اور اس عبادت میں فرق یہ ہے کہ وہاں اگر عبادت قبول ہوگی تو عجر ملے گا آپ نے غوری نہیں کیا محسوس کر گیا اور اگر رد ہو گئی تو عجر نہیں ملے گا لیکن دعا ایسی عبادت ہے ہاں 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 آپ نے غور کیا اگر دعا قبول ہو گئی تو مطلوب بھی حاصل ہوا اور عجر بھی ملا اور اگر دعا رد ہو گئی تب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا عجر تو ملائی ملے تو آپ دعا کرتے ہیں اچھا آپ جب دعا کرتے ہیں تو دعا کیسے کرتے ہیں یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے آدم کو تعلیم کی اور آدم نے دعا اس انداز سے کی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی آج تک ہمارے یہاں رائج ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کی یہ وراثت ہم ہی کو ملی ہے آدم کی یہ وراثت ہم ہی کو ملی ہے یا یوں کہوں تو شاید آپ کو زیادہ لطف آ جائے کہ وراثتاً آدمی ہم ہی ہیں اور کہ آپ نے وہ دعا کیا ہوتی ہے کیا دعا ہوتی کیسے دعا کرتے ہیں اللہم بحق محمد بھولیے بھائی محمود یہی کرتے ہیں نا دعا پروردگار جو واسطہ ہے محمد کا تُو محمود ہے اس لیے کہ تُو زمین و آسوان کا فاطر ہے وَبِحَقْتِ حَسَنِ مَانْتَ الْمُحْسِن تُجھے حَسَن کا واسطہ اس لیے کہ تُو احسان کرنے والا ہے وَبِحَقْتِ حُسَنِ مَانْتَ قَدِيمُ الْعِحْسَان تُجھے حُسَن کا واسطہ اس لیے کہ تُو قَدِيم الْعِحْسَان ہے دیکھیں محمود کیوں کہہ رہے ہیں کچھ اور نہیں کہہ سکتے تجھے محمد کا واسطہ اس لیے کہ تُو خالق ہے کیا پریشان تجھے حلی کا واسطہ اس لیے کہ تُو رازق ہے کیا پریشان تجھے حسن کا واسطہ اس لیے کہ تُو عالم ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا لیکن تجھے محمد کا واسطہ اس لیے کہ تُو محمود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمود اور محمود میں یہیں تک آپ کو لانا چاہتا تھا دیکھیں آپ یہ بات رائے گا نہ ہو بالکل نچو کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمود و محمد میں کوئی رب ہے ہے یا نہیں ہے تجھے علی کا واسطہ اس لیے کہ تُو عالی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علو کا کوئی تعلق علی سے ہے اس لیے جب علی کا واسطہ دیا جا رہا ہے تو اسے عالی کہا جا رہا ہے اس کے حسان کا کوئی تعلق حسن سے ہے اس لیے جب حسن کا واسطہ دیا جا رہا ہے تو اسے محسن کہا جا رہا ہے اس کے احسان کی قدامت کا واسطہ امام حسائم سے ہے لہٰذا جب حسین کا واسطہ دیا جا رہا ہے تو اسے قدیم الحسان کہا جا رہا ہے لیکن جب بی بی کا واسطہ دیا جا رہا ہے وہ بحق فاطمہ تھا وانتا فاطر السماوات والعرف اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ کا تعلق اس کے فاطر ہونے سے ہے فاطر ہونے سے آئے فاطر اس خالق کو کہتے ہیں جو خلقت میں کسی کی تقلیف نہ کرے اب یہ قیامت کا جملہ آپ کے حرالے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے فاطمہ کو کسی کا جائسہ نہیں بنایا سلام علیہ وحمد اللہ سب کو سمیت کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بی بی ثانی مریم نہیں ہے فخر مریم ہے اللہ نے ان کو کسی کا جائسہ نہیں بنائے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مناسبت ہے لہٰذا ہمارے شہر میں ایک شاعر گزرہ ہے جنابہ حاصل لکھنوی آپ نے شاید سناؤ بہت زبردست شاعر جو اور بہت طبیعہ بہت طور ہے شاید آپ پہ سے کچھ حضرات نے سناؤ اور بہتریش ہے ہم نے جب غور سے دیکھا تو پر فطرس پر حضر من فضل حسین ابن علی لکھا کیا خدب کا شعر قسم قدائے سلوات بڑھا بڑھا محمد والے ہم نے جب غور سے دیکھا تو پر فطرس پر حضر من فضل حسین ابن علی لکھا زبان کے شاعر تھے ایک بار ترہا ہوئی تھی اور اس وقت ہمارا بلکل لڑکپن تھا اور ترہا تھی بلکل زبان کا شعر تھا اور یہاں پر رہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں اور شوارہ بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ آپ کے درمیان رائے گا نہ جا گا غضب کا شعر انہوں نے اس پر کہا تھا چھوٹی سی بہر پر انہوں نے کہا تھا کہ حفاظت کی دعائیں اور بھی ہیں دیکھیں کہ ہم اس رہا رکھا تھا دوسرا وہ کہتے ہیں حفاظت کی حفاظت کی دعائیں اور بھی ہیں مگر نادے علی نادے علی ہے ایک سالوات اور بردے برمہ ہم ہم کے لئے لیکن جو چاہتا ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو کسی کا جائشہ نہیں بنایا اب حاصل صاحب کے دو مصر ملالہ فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ سانی زہرہ تو ذات حضرت زینب بنی سانی زہرہ کہا جاتا ہے نا سانی زہرہ تو ذات حضرت زینب بنی حضرت زینب کا ثانی دوسرا کوئی دیں حضرت زینب کا ثانی دوسرا کوئی دیں اگر ماں ام الفضائل تو بیٹی ام المصاحب عزیزوں یہ بے ہجابی کا دور ہے یہ بے پردگی کا دور ہے بچی ہیں چیزوں سے اگر میں کہہ دوں برا نہ لگے تو کہ یہ بے ہیائی کا دور ہے شاید اس وجہ سے اس جملے کا وہ اثر نہیں ہوتا ہم پر جو ہونا چاہیے ورنہ میں سمجھتا ہوں عزیزوں مسائب پہننے کی تو ضرورت ہی نہیں رونے کے لیے نہیں گریہ کرنے کے لیے نہیں ماتم کرنے کے لیے نہیں سرو سینہ پیٹنے کے لیے نہیں مر جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ جملہ ہی ایسا ہے کہ جس پر جتنے آسو بہایا جائے اتنے کم جتنا رویا جائے اتنا کم جتنا گریہ کیا جائے اتنا کم اتنی عظیم مسیبت اتنی عظیم مسیبت لیکن کیا میں آپ کی ختمت میں ارز کروں کب پکارا صاحب مالی سبتہ ان نے لکھائے کہ جب جناب تاسم کو امام حسین نے ازن جہاد دیا تو جناب قاسم کو لے کے اس خیمے میں آئے جو جناب زینب کا خیمہ تھا وہ کہا بہن زینب وہ تورکات کا صندوقچہ لیا ہو بی بی زینب لے کے آئیں صندوقچے کو کھولا امام حسن کی مخصوص عبا نکالی جناب قاسم کے دوش پہ ڈالی امام حسن کا مخصوص امامہ قاسم کے سر پہ رکھا اور اس کے بعد بغلوں میں ہاتھ دیا اور اٹھایا بلکل ویسے ہی جیسے قدیر کے میدان میں آپ کا قاسم دینے کا رکھ کر گیا آواز دے رہتا ہے بھئیہ حسن اب یہ ہے آپ کا قاسم امام حسن کو پکارا اون محمد کے لاشے اٹھائے اممہ کو پکارا اممہ ہم زینب کے بچوں کے لاشے اٹھا رہے ہیں حضرت عباس کے کٹے ہوئے بادو اٹھائے نجف کا رخیہ بابا یہی ہاتھ تو اکیسویں رمضان کی رات کو آپ نے ہمارے حوالے کیے تھے جنہیں قلم کر دیا گیا لیکن جب امام حسن چھ مہینے کے بچے کو دفن کر رہے تھے سب سے سخت منظر تھی میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے گھر میں اگر ایک چھوٹا سے گڑھا بھی کھو دیں تو دونوں ہاتھوں بھی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ایک ہاتھ سے گڑھا کھوتے جائیں ایک ہاتھ سے مٹی نکالتے جائیں لیکن ہاں حسین ایک ہاتھ سے علی ازغر کا لحجہ سوالے ہوئے ہیں ایک ہاتھ سے ذلوکار سے علی ازغر کی قبر گود رہے ہیں ایسا سخت وقت لیکن اس وقت امام حسین نے نہ نانا کو پکارا نہ بابا کو پکارا نہ بھائیہ کو پکارا نہ امہ کو پکارا بلکہ دریہ کی طرف دے گا بھائیہ پاس چھم چلے گئے ہم اکیلے رہ گئے پس حدیدوں مجلس تمام ہو رہی ہے کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد جب پی بی زینب کے ساتھ کو نہیں گھٹالا بلکہ دریہ کی طرف دے گا آوالدی بھائیہ پاس جس بہن کے پرتے کا احتمام کرتے تھے آگے دیکھو اسی بہن کے سر سے چادر چینی جا رہی ہے زینب کو قیدی بنا کے دیار بدیار اور دکار جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری سبات کو قبول فرماؤں اور دکار جو واسطہ محمد وآل محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاسی کی تکمیل فرماؤں اور دکار جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہم قوم آل الصالحہ کی توفیر قناعت فرماؤں ہمارے عقائد کے صحیح سالم رکھ ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عدوات کی زندہ رہیں اور دنیا سے جائیں یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لکھے جائیں اور دکار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرماؤں اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارے شمار فرماؤں ادرات ایک مرتبہ سورہ حامد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد نظیر عباس جعفری ابن سید محمد تہذیب الحسن جعفری سورہ حامد